میں زبیر کوکلی ایک کومنٹ کر دوں کہ ہمارے لیے جو ایک بہت بڑا لیسن جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں بھی جہاں بھی الیکشن ہوئے کہ داروں کا ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے فیرنیس ہونے ہی بڑی امپورٹنٹ ہے اور وہاں بھی کیونکہ الیکشن فیر نہیں ہوئے تھے سب سے بڑی پارٹی کو الیکشن بین پی کو نہیں لڑنے دیا گیا جماعت اسلامی کو بین کر دیا تو اس کے بعد سے یہ جبر کے نظام کے اگینسٹ یہ والا ہوا ہمارے لیے کیا سبق سیکھنے چاہیے کوئی مواسلت دیکھتے ہیں ہمارے ان کے حالات میں بہت زیادہ مواسلت ہے آمیر اور سبق یہ ہے کہ whether it takes one year or two years or fifteen years جیسے بنگلہ دیش میں ہوا eventually it comes to a depressing and sad end جس طرح سے آج بنگلہ دیش میں ہوا مطبع کیا حسینہ واجد اگر جینری دوہزہ چوبیس میں الیکشن میں اگر free, fair and transparent الیکشن کرواتیں اور ہار جاتیں تو آج آرام سے ڈھاکہ میں رہت ہو رہی ہے کم سے کم وہ اس برے طریقے سے طرح پھستی کہ کہاں جا کے وہ اب رہیں اور imagine کریں کہ اتنا depressing team ہے تو پاکستان کے جو بھی کرتے دھرتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو یہ سسٹم ہوتا ہے نا فیسل سسٹم اور جبر کا سسٹم یہ کبھی نہ کبھی ختم ہوتا ہے چاہے وہ ایوب خان کی طرح دس سار لگے یا زیاؤلہ کی طرح گیارہ سار لگے but it ends اور وہ پھر end جب ہوتا ہے تو اس میں صرف وہ جو جابر ہے یا جو فیسلس ہے وہ صرف نہیں جاتا اس کی فیملی نہیں اس کی پارٹی نہیں پورے پاکستان پورے کنٹری کو نقصان پہنچتا ہے تو فیز ایک یہ سیکھنے کی بات ہے کہ بھائی خدا کے لیے جو عوام سب سے زیادہ important stakeholder ہے اور اگر عوام کی رائے کا اترام نہیں کریں گے تو چاہے وہ آج ہو یا کل ہو ہونا تو ضرور ہوگا کہ اس برے طریقے سے جس طرح سے آج ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا ہے دھاکہ میں دیکھا ہے کہ پنتالیس منٹ صرف ان کو ملے صرف پنتالیس منٹ ملے اور باوجود اس کے کہ وہاں بنگلہ دیش میں معیشت پاکستان سے بہت زیادہ اچھی تھا بہت ان کا کریڈٹ تھا کہ انہوں نے ٹرن راؤنڈ بنگلہ دیش کو کر دیا تھا اور صرف پنتالیس منٹ ملے اور اس میں تقریری بھی نہیں کرنی دی ان کو گھر کا سمانی بیک کرنے کا موقع ملا اور جو مجیب رحمان کے یہ دن بھی دیکھ رہا تھا کہ مجسموں کو لوگ توڑ پھوٹ رہے ہیں ان کے بیڈ روم تک جو ہے لوگ پہنچے ہوئے ہیں اور جس طرح کی مار دار ہوئی ہے تو بڑا آئیرونک بھی ہے اور سبق آمیز بھی ہے پلیز آئی رکھے گا جی بلکل بلکل آمیز میں وہی کہہ رہا تھا کہ اب وہ داہی سی بات ہے کوئی ایک کوئی ایسا انسٹویشن جو کہ اس چیز کو پہلے سے اگر وہ بنگلہ دیش کی فوج نے جو آج قدم اٹھایا ہے آئیم شور بیہینڈ اس سین کو ضرور حسینہ واجد کو پرائیم منسٹر کو سمجھانے کی کوئیش کر رہے ہوتے لیکن زیادہ ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ جینبی دوہزہ چوبیس میں جب الیکشن کروانے کا وقت تھا اس وقت ان کو ایک رول اگر وہ پلے کرتے بنگلہ دیشی فوج کہ جی اس کو فری فیر ہے ٹرانسویرنٹ ہونے تھے آلیڈی آپ پندرہ سال رہن چکی ہیں اب ذرا فری فیر الیکشن کروائے اور منتقب نمائند کو دے جو بنگلہ دیش نیشنلیس پارٹی ابھی خالدہ زیاہ کا سورجے پہلے آیا تھا کہ ان کو ریلیز کر دی ہے اور اسی طرح سے جماعت اسلامی بھی بہار آ گئی ہے تو ایک کیاوس ہے اور یہ ایک جو چینج ہو رہی ہے ابھی ہمیں نہیں پتا آج کے حوالے سے تو میں کہوں گا کہ ایک خوشائن دن ہے کیونکہ جبر جہاں بھی ہوگا اور وہاں ختم ہوگا مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے تو آج اس حوالے سے تو بڑا اتمنان پاکستہ خوشی کا دن ہے لیکن ہمیں آپ بھی اگری کریں گے کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہے بنگلہ دیش کیاں سے آگے کیسے جائے گا یہ جو آج نظام قائم ہوا ہے ایک جو انٹرم سیٹ اپ آیا ہے یہ کتنے عرصے تک رہے گا کب الیکشنز ہوں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اور وہ عمامی ٹیگ جس کے پاس ٹو تھرڈ سے زیادہ مجورٹی تھی اب وہ چھپتے بھی رہے ہیں آپ کو اس کے یہ ایک اور زبیر جو بڑا سبق ہے حاصل کرنے کا بلکل یہی والی بات ہے کہ یہ ابھی تو چلیں وہاں پہ جبر کا نظام ختم ہو گیا مگر آگے نہیں پتا کہ اس تحقام آتا ہے نہیں آتا ہے جو اکنومک ٹرن اراؤنڈ تھا اگر یہ نہیں رہے گا تو ایک فیکٹر وہاں پہ کوٹا کی علاوہ وہاں بے روزگاری اور مہنگائی بھی تھی تو اس کو نہیں دیکھا اور جو آپ کہہ رہے تھے کہ ان کی فوج کو اس وقت روک دینا چاہیے تھا ہم نے بھی دیکھا اس تہتر میں فوجیں جو ہوتی ہیں کئی دفعہ وہ کہتی ہیں پھر ٹھیک ہے یہ غلطیاں کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیا جائے تو وہ غلطیاں کرنے دی جاتی ہیں جس طرح آپ ابھی بتا رہے تھے کہ چالیس فیصد ٹین آؤٹ تھا اور اس کے اندر خالدہ زیا کی کوئی شمولیت نہیں کرنی دی کہ جماعت اسلامی کو اب بین کیا اس وقت بھی نہیں پارٹسپیٹ کرنے دیا تو اب پھر تو وہ بھاری اکثریت سے جیتی مگر اس بھاری اکثریت کی آخر میں پتا چلا کوئی نتیجہ نہیں نکلا کوئی نتیجہ نہیں نکلا میں وہی کہہ رہا تھا نا کہ اگر پاکستان میں کوئی یہ سمجھ رہے کہ جی وہ تو دیکھے نا پندرہ سال تک تو رہے گئی نا لیکن وہ پندرہ سال تک رہے گئی لیکن وہ اگر ہم اصل جمہوریت ہوتی جیسی ویسٹرن یورپ میں اور جو ڈیولپ کنٹریز اس میں جمہوریت ہے وہ چینج ایک پیسفل چینج ہوتا ہے اگر اس طرح سے مارڈ دہار کی وجہ سے چینج آئے گا جو آج پنگلہ دیش میں ہم نے دیکھی ہے چند سٹوڈنٹس جون کے میڈل میں نکلے اور انہوں نے کوٹا سسٹم کے اخلاف ایک آواز بلند کی اور اس کو دمانے کی کوشش کی گئی تو آئی ٹھنک ابھی بھی یہ آج کے حوالے سے پاکستان بہت سے چیزیں سیملر ہیں تو اگر کسی کو ڈرا دھنکا کے آواز بند کی رہی ہے یا میڈیا کو یا جوڈیشری کو پاکستان میں تو میرے خیال ہے آمید زیادہ پرابلمز ہیں بنگلہ دیش میں تو کوئی جوڈیشل کرائیسس نہیں تھا کوئی آپس میں کوئی جیجز آپس میں نہیں لڑ رہے تھے جیجز کو کوئی سیٹر نہیں کیا جاتا ایسما چیزائی نو پر اس لیول پر نہیں تھا جس لیول پر پاکستان ہے پھر ایک طرف سب سے پاپلر پارٹی جسے یہاں پی ٹی آئی ہے اور اس کے جو لیڈیشپ ہے وہ اندر بند ہے دوسری طرف ہمارا ادارہ ہے ان کے راپس میں جو اتنا کنپلیکٹ چلا آ رہا ہے یہ اس کو اگر دبا کے تو آگے لے کے نہیں جا جا سکتا پھر زبیر میرا خیال ہے کہ یہ یہ جو ہوا یہ یہ ایک کیومیلیٹیو ایفیکٹ بھی تھا سولہ سال کے رپریشن جبر کا اور یہ کیٹلیسٹ ہوا ایک واقعہ اس کے پیچھے صرف اس واقعہ کا نہیں تھا بیرہنگ وہ پچھلے سولہ سال کے کا گھسا بھی تھا جی بالکل صحیح بات ہے اور ایک اور چیز سمجھ نہیں کی ہے دیکھیں مجیب اور احمان تو فانڈر او دی نیشن تھا نا لیکن اگر آپ اس کو اوور ایکسپوز کر رہے تھے اس کو ہر چیز میں پرومیننس دل آ رہے تھے اس کے نام سے پروجیکٹس ہوتے تھے اس کے نام سے وہ آپ نے دیکھا ان کے مجزبے بھی تھے اور پتہ جو نوکریاں تھی وہ ان کے جو داثرین تھے ان کو دی جاتی تھی سارا ہی سسٹم جدا چھپن فیصد کوٹے کی نوکریاں تھی جاری رکھے گا نائنٹین سیونٹی ون پچاس سال سے زیادہ ہو چکے تو وہ جو اس جنگ میں جنہوں نے حصہ لیا تھا ان کی تو ظاہر ہے ان کی اولاد کی بھی اولاد آ چکی ہوئی تو کوئی سینس نہیں بندہ نا کہ اگر لیٹ نائنٹین نائنٹیز میں پاکستان میں کوٹا رکھا جاتا کہ فورٹی سیون میں جو مسلم ٹیگ کی لیٹرشپ تھی ان کے جو بچے ہیں ان کے لیے کوٹا رکھا جائے تھے it was non-sensical but ظاہر سی بات ہے یہ جو over exposure کیا تھا نا اور پھر جو انہوں نے جس طرح سے target کیا تھا نائنٹین سیونٹی ون میں جو رول پلے کیا تھا جماعت اسلامی والوں کو پھانسی دی گئی ایک پتہ نہیں کتنے لوگوں کو پھانسی پر چڑھایا گیا تو اتنا repressive rule ہوتا ہے تو پھر اس کے نتائج بھی بڑے خراب ہوتے اور اب آج مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بنگلہ دیش میں آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں مہینوں میں کس قسم کا setup ہوگا کب وہ ایک جا کے ٹھناو آئے گا تو کسی بھی country کے لیے صحیح ہے تو میں پاکستان کے حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ اب بھی بڑے فیصلے کرنے کا وقت ہے بجائے کہ ہم انتظار کریں کہ جی اس قسم کا محول create ہوئے جہاں پورے country بہار آ جائے اور پھر پہلے مارا جائے جانوں سے کیا جائے اور پھر اس کے بعد تو یہ پکڑ دھکڑ اور ڈرانا دھمکانی کی سیاست جو ہے میرا خیال ہے طرف کر کے ہمیں inclusive سیاست کرنی چاہیے اور ایک healing process جس کو میں کہتا ہوں پاکستان needs a healing process جس میں وہ جو بھی اگر 9th میں کے حوالے سے اگر کوئی cases ہیں اس کو pursue کریں لیکن آپ 9th میں کو بنا کے politics میں نہیں کر سکتے نا کہ وہ اس کو political vendita کے لیے use کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ دیکھیں ایک رف جو جسان ہے جو وہاں کیا حالات ہیں KP میں حالات ہمیں پتا ہے کیا ہیں باقی پاکستان میں جس قسم کے محول ہے جس قسم کی confrontation ہے political instability ہے اور ابھی آنے والے دنوں میں ابھی جب سپریم کورٹ دھوارہ کھولے گی تو آپ خود سوچیں نا وہ دو ججز ایک طرف ہیں اور پھر باقی آٹھ ججز ایک طرف ہیں اور پھر چیف جسٹس صاحب ہیں اور جو حکومت کی thinking ہے کہ جسٹس فائزی تک وہ تین سال کا اور extension دے دیں گے I mean all of it I think fairness کے اور انصاف کے جب تقاضے نہیں پورے کیے جاتے تو پھر نتیجے ایسے ہی نکلتی ہیں ایک اور اس کا نکتہ نظر ایک اور angle سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جب polarization بہت بڑھ جاتی ہے سیاسی تو پھر اور ادارے مضبوط نہ ہوں دیکھیں انڈیا میں بھی بڑی polarization ہے مہر ان کے ہاں election commission کیونکہ بڑا مضبوط ہے اور election کے اوپر controversy نہیں ہوتی تو اس لیے وہ polarization بھی اس سے اس کے باوجود بھی انتشار نہیں ہوتا ہمارے ہاں جب دارے بھی ساتھ میں شامل ہو جاتی ہیں تو وہ پھر معاملات مزید میں گڑ جاتی ہیں ہمارے تو میرے خیال ہے پاکستان has to rethink the fall thing کہ کس طرح سے ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے ملکوں کیسے چلائیں گے election commission سب سے زیادہ important ہے case in point میرا خیال ہے پورے پاکستان میں کہ اتنا اتنا دو نمبر election commission کیا استعمال کیے جائے کہ وہ آج بھی ان کی طرف سے یہ ہی ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا آٹھ حکمی بینچ ایک فیصلہ دے چکے اور وہ اس کو implement کرنے کے لیے تیار دی آج بھی مطلب سب گھپلے کرنے کے بعد بھی سب پوری سپریم کورٹ کے گیارہ ممبر سے کہہ دیا کہ انہوں نے غلط interpretation کی تھی by the way i don't agree with that جیسیس فائز عیسیٰ کی اور دوسرے ججز کی یہ بات ہے کہ جی انہوں نے غلط interpret کیا اس کو ان کو independent لڑنے دیا میرے تو خیال میں انہوں نے صحیح interpret کیا تھا انہوں نے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہہ دیا کہ غلط interpret کیا باہرال اگر وہ مان اور اس کے اندر اس کے در جو ابھی سب سے زیادہ بحث طلب بات تو یہ ہو رہی ہے کہ اس اپنے ججمنٹ میں دو ججز رات نے یہ جو لکھا ہے کہ جی عمل درامت جو ہے نہیں کرنا چاہیے وہ ایک بڑی controversial بات ہے جی 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 یہ سے زیادہ controversial میں وہی کہہ رہو نا ابھی تو آرٹس ہیں جس واپس آئیں کہ جب سکویم کورٹ یہ چھٹی ہیں اس وقت تو وہ imagine confrontation جو شروع ہوگی وہ ایک اور نہیں جی تو تو میرا تو مشوہ یہی ہوگا اپنی پارٹی کے پرانے دوزوں سے کہ خزا کے لیے یار تھوڑا سا ہاتھ الگا رکھیں کوئی فریکس نہیں پڑتا کوئی فریکس نہیں پڑتا کہ اگر آپ کی حکومت چلی جائے